السلام علیکم میرے نام ڈکٹر مہر ہے آج ہم بات کریں گے بون میرو بائیوپسی کے بارے میں یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیا کیا فوائد ہوتے ہیں اس ٹیسٹ کے؟ اس ٹیسٹ کر کوئی ہم دیکھنا کہہ چاہتے ہیں اور اس ٹیسٹ میں کیا کے خطشات ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے امپورٹنٹ کیا آپ بون میرو بائیوپسی کروانی چاہیے یا نہیں؟ اور کیا اس میں درد ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سٹرٹ کرتے ہیں بون میرو بائیوپسی بون میرو بائیوپسی ایک قسم کا سیلف ایکسپلینیٹری ہے اس کے نام میں ہی اس کا کام چھپا ہوا ہے بون میرو اور بائیوپسی ٹھیک ہے؟ سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا بتاؤنا لازمین ہے کہ ہمارے عوام میں ایک بہت بات مشہور ہے کہ ہم جگر بناتا ہے اور زیادہ لوگ اس بات پر یقین بھی رکھتے ہیں پہ یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح ہے؟ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور ابتدا کے مہینوں میں ہوتا ہے تو بون میرو سے زیادہ خون ضرور جگر بناتا ہے شروع شواب کے جب بچہ مار کے پیٹے ہوتا ہے لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو خون کرانے کا جو سارا عمل ہے وہ جگر میں بند ہو جاتا ہے تقریباً اور سارا عمل جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے بون میرو کے اندر یعنی ہڈیوں کے گودے کے اندر کون سی ہڈیوں کے گودے کے اندر؟ وہ ہڈیاں جو کہ اندر جن میں روگون ہوتا ہے ان ہڈیوں میں بسکلی خون بنتا ہے جو بھی آپ کے پورے جسم میں سرکولیٹ ہوتا ہے اس میں خون کے کچھ میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں یہ سادہ زبان میں جیسے ایج بھی کہتے ہیں پھر اس کے علاوہ ٹی ایل سی ہوتا ہے یعنی لیمکوسائٹس ہوتے ہیں اور پھر ایک وائٹ سلز ہوتے ہیں یعنی پلیٹلیٹس ہوتے ہیں جو کہ خون کو کارا رکھتے ہیں اور بلیڈنگ سے رکھتے ہیں یہ تینوں سلز جو ہیں یعنی سادہ زبان میں سارا خون جو ہے وہ ہڈیوں کے گودے کے اندر ہی بنتا ہے اچھا اب اچھا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جب خون ضرورت سے کم بن رہا ہوتا ہے یا ضرورت سے زیادہ بن رہا ہوتا ہے تو ایسی سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں جو بنانے والی فیکٹری ہے اس میں کوئی فالٹ تو نہیں ہے یعنی کہ جو ہڈیوں کا گودہ ہے اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو پھر اسی سیچویشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک نیڈل لیتے ہیں جو کہ کافی لمبی ہوتی ہے اور اس سے جو ایلیا کریسٹ ہوتی ہے یعنی کہ جو کی کولے کی ہڈی ہوتی ہے میں کوئی ساتھ تصویر لگا دوں گا وہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ حصہ جو ہے وہ روغن کا نکالتے ہیں اور اسے پھر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی معاملات تو نہیں ہے تو اب اس پورے پروسیجر میں ایک پوری نیڈل آپ کی ہڈی کے اندر جاتی ہے اور وہاں سے جو برعالی تو برگودہ ہوتا ہے اسے نکالتی ہے تو یہ عمل کچھ تکلیرتے ہوتا ہے لیکن اس کو کم تکلیرتے بنانے کے لیے لوکل انیستیزیا یعنی کہ سادہ زبان میں جس جگہ پہ یہ پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے ہاں کو سن کیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ پین ضرور مریض کو ہوتا ہے اس کے علاوہ جب وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ بنانے والی فیکٹری ہے یا جتنے بھی سیلز ہیں اس میں کوئی پروپلمز تو نہیں ہیں اگر کوئی پروپلم ہوتی ہے تو پھر اس کا علاج کر جاتا ہے امومن کینسرز کے اندر یا پھر جس نے خون کی کمی ہو جاتی ہے یا وہ لوگ جن کے وائٹسل بہت زیادہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بعض وقت کچھ انفیکشنز بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ہمیں جو گودہ ہوتا ہے اس کو نکال کے چیک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور اگر خدشات کی بات کی جائے کیونکہ اتنا ڈیپ پروسیجر ہوتا ہے کہ ایک پوری سوئی جوتی آپ کے جسم کافی اندر تک جاتی ہے تو بعض وقت انفیکشن کی چانسز ہوتے ہیں لیکن انفیکشن دیکھانے کیا کبھی ٹھیک ہے کہ جراسیم باہر سے کوئی اندر چلا جائے کیونکہ یہ پورا پروسیجر بڑا اچھے طریقے سے صفائی کر کے سٹیرائل کر کے سن کر کر جاتا ہے تو عمومن انفیکشن دیکھنے میں نہیں آیا ہاں بعض وقت جس جگہ پر یہ چیز کی جاری ہوتی وہاں سے کچھ بلیڈنگ ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ کبھی نہیں دیکھی گئی ہاں اگر بہت زیادہ وائٹ سل کم ہوں تو پھر بعض وقت بلیڈنگ کے چانسز کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور بعض وقت جو ہوتا ہے کہ انفیکشن وہ نہ بھی ہو تو مریض کو کچھ ٹائم تک بخار رہتا ہے اور ڈسکمفرٹ ہوتا ہے کہ ہلتر جوتے اسے پین ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ پین حمومت تین چار دن کے اندر آہستہ آہستہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کیوں جاتا ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کچھاتی بتا دیا کیا یہ کروانی چاہیے یا نہیں دیکھیں بون میرو بائیوپسی کیسا پروسیجر ہے جو کہ اگر میں آپ کو سادہ زبان میں بتاؤں تو ڈاکٹر بھی کبھی بھی فوراں ریکمینڈ نہیں کرتا وہ جب اس کے تمام کہتے ہیں نا کہ آپ کے اپشنز ختم ہو جاتے ہیں تب ہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو اگر آپ نہیں کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے علاج پر بہت زیادہ کیا جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے آپسوں پر بہت لیمیٹی ہو جاتے ہیں اور آپ کے اپنا اس پر رقصان ہوتا ہے تو اگر آپ سے ڈاکٹر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز میرو بائیپسی کی ضرورت ہے تو کروان لیا کریں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ براہن فینیلیززگوان میں جو انڈو ایشیا ہے پاکستان یہ طرف لوگوں کے اندر یہ بہت بڑا موسکنسپشن ہے کہ ہڈیوں کو ہوتا نہیں کہیں اور وہ بقائتہ جو ہے میں نے کئی بڑا ایسا دیکھا کہ مرین کی جان چلی جاتی ہے کیونکہ ٹائم پر ٹیسٹ ہی نہیں پاہو گا ٹھیک ہے تو میں نے تقریبا مجورٹی اور سوال جو آپ کے سن میں ہیں وہ میں نے کمپلیٹلی آنسر کر دی ہوں گے تو اگر آپ کو سوال بغیرہ تو آپ کو سوال سکتے ہیں آرمان is available and thank you this is Dr. Mer signing off اللہ حافظ اللہ حافظ